شہناز نے دیا صدھات کو ٹریبیوٹ اور ان کے لیے گایا گانا جس میں ان کی فیلنگز صاف نظر آئیں اور جس طرح سے فیل کر رہی ہیں شہناز اس سانگ میں جس طرح سے انہوں نے صدھات کو ہر جگہ محسوس کیا کہیں نہ کہیں شہناز کی دل کی فیلنگز فینس تک پہنچ چکی ہیں فینس بھی اس سانگ کو بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایموشنل بھی ہو رہے ہیں اور جس طرح سے شہناز کو لگتا ہے کہ سدھارت یہی ہے فینس بھی ان چیزوں کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں سچ مجھ شہناز گل نے گانا نہیں گیا اپنی فیلنگز بتائی ہیں فینس کو جسے دیکھ کر فینس بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں لیکن اس گانے کے ذریعے شہناز گل نے کر دیا ہے ایک بہت بڑا اعلان جیسا کی شہناز گل ہر جگہ سدھارت شکلہ کو محسوس کر رہی تھی ہر جگہ سدھارت کو صرف یہی کہتے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ تو یہی ہے تو یہ باتیں صاف کرتی ہیں کہ شہناز کے لیے سدھارت آج بھی یہی ہے جس طرح ہم فینس اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو شہناز کس قدر اس پر یقین کرتی ہوں گی یہ تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں اور اب جس طرح سے سدھارت کی یادیں ان کے گھر میں بسی ہیں وہی گھر جہاں شہناز سدھارت کے ساتھ رہتی آئی ہیں بگ بوس تھرٹین کے بعد سے سدھارت اور شہناز ساتھ ہی ہیں تو اس گھر میں سدھارت کی یادیں بسی ہیں جسے شہناز چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گی شہناز کے روم روم میں بس چکے ہیں سدھارت اور یہ باتیں اب صاف ہو چکی ہیں کہ شہناز اس گھر کو چھوڑ کر اور ریٹا ماں کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائیں گی اور ریٹا ماں سے بھی بہت زیادہ پیار اور اپنا پن ملا ہے شہناز کو ہمیشہ سے ہی صدھات کو جس طرح سے پیار دولار ان کے پریوار والے کرتے ہیں اسی طرح سے وہ شہناز کو بھی کرتے ہیں اور شہناز میں ہی ہے صدھات سے اب ناز ہی ہے سب ہی فینس کے لیے ویل دوستو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میرے نیو ویڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ تک پہنچیں گی جل سے جل thanks for watching guys